بلنشہر کے قصبہ سیانہ میں گڑھ ویپاری پردیپ اگروال کو لوٹ کے بعد ماری گولی پردیپ اگروال سوہ سیانہ منڈی جا رہے تھے تبھی اگیاد بدماش پردیپ اگروال کو گولی مار کر رفوچک کر ہو گئے اور ویپاریوں نے بازار بند کر آیا اور بگراسی چورائے پر دھرنے پر بیٹھے ویپاری نے کی نارے بازی پردیپ اگروال کے پرجنوں نے بتایا کہ لگ بگ چار لاکھ نمین منڈی لے کر جا رہے تھے تبھی کچھ اگیاد بدماشوں نے ان پر تابر توڑ فائرنگ کی اور پردیپ اگروال گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے اور تدکال ان کو علاج کے لیے میرٹھ لے جایا گیا تبھی راستے میں ہی ان کی برتی ہو گئی پردیپ اگروال کے پرجنوں نے بتایا کہ ان پر چالیس سے پچاس لاکھ کا کر جا تھا ان کا کافی بار کافی لوگوں سے ویواد بھی ہوا تھا دراصل آپ کو بتا دی کہ دندہارے دن و دن اس طرح کی واردات ہو رہی ہے اور بدماشوں کی حوصلے بلند ہو رہی ہیں اور وہ بے خوف ہو کر گھٹنا کو انجام دے رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس پرشاشن ان کے خلاف کیا کاروائی کرتی ہے یہ آج سوبر لگبھک ساڑھے نو بجے کے آس پاس سیانہ کے ایک گھڑ کے آڑھتی ہیں پردیپ اگروال اور ان کی اومر لگبھک ساٹھ ورس کے آس پاس ہے بائیک سے اپنے گھر سے بمبے کے راستے سے نمین منڈی جا رہے تھے کی راستے میں اجیات ابھرکتوں کے دوارہ ان پر فائرنگ کی گئی ہے جس میں ایک ہائل ہو گئے تھے اور علاج کے لیے میرش لے جاتے سمیں ان کی مرتب ہو گئی ہے پریباری جنوں دوارہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس چار لاکھ روپے کیس تھا اور ایک چیز اور رول لکھنی ہے کہ یہ لگبھک پچاس ساٹھ لاکھ روپے کے کرزدار تھے تو کئی بار کئی لوگوں سے جنسے ان کی دینداری کا بیواد تھا وہ بیواد چل رہا تھا اور کچھ مارکٹ گھٹنائیں بھی ہوئی تھیں تو سمکون تتھیوں کی جانکاری کے لیے پریاس کیا جا رہا ہے ساتھ ہی ہماری تین ٹیمیں اس عبیوگ کے اناوران ہیت لگائی گئی ہیں سوات کی ٹیم، کرائیم برانچ کی ٹیم، سرویڈانس کی ٹیم اور بریش تدکیاری موقع پر موجود ہیں سب پریانٹی کی جانچ میں کاران کیا ہوتا ہے گیا ہے اس کا ٹیم دیکھ یہ پرسم دشتیا تو ابھی تک ہم لوگ مان کے چل رہے ہیں پٹرن لوت کا ہے لیکن رنجیس کے اینگل سے بھی ہم لوگ اس پٹرن کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ پور میں بھی ان کے بیواد کئی ایسے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں جن کے ساتھ ان کا لمبا لیندین کا بیواد چل رہا تھا کیونکہ